موسیقی اسلام علیکم امیٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر یوم پاکستان پر ملک بھر میں تقریبات اسلام آباد میں شاندار پریڈ دفاع سمان کی نمائش یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں صدر وزیر اعظم آرمی چیف ملیشن وزیر اعظم مہتیر محمد سمیت دیگر ممالک کی موزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی ملیشن وزیر اعظم مہتیر محمد پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل ہونے کے بعد وطن واپس چلے گئے ائرپورٹ پر مہتیر محمد کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بریفنگ دی گئے یوم پاکستان پر نریندر موڈی نے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر موڈی نے یوم پاکستان پر عوام سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے آئی جی سندھ پولیس ڈائریکٹر کلیم امام نے کہا ہے کہ مفتی تقریب عثمانی پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس حوالے سے کچھ کڑیاں ملی ہیں وزیر اعظم نریندر مفتی تقریب عثمانی پر حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کے نابینہ بچوں کا علاج کرانے اور انہیں تعلیم دلوانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نریندر مراد علی شاہ صبائی وزرا کے حملہ مفتی تقریب عثمانی کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی کوئٹہ کے علاقے بارخان سے تین لاشیں برامت پولیس کے مطابق بارخان کے علاقے رکھنی سے تین تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں اور تینوں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولین کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹن کے لیے سیول اسپتال رکھنی منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کرتی ہیں وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 26 مارچ کو طلب کر لیا تیس نگاتے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورت حال کا جائزہ لیا جائے گا مریم نواز کی کوٹ لکبت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کارکنان اجازت نام ملنے پر جیل کے باہر مصافر فرین روپ کر نارے بازی کرتے رہے اور افغانستان کے صوبے ہلمن میں یوم پاکستان تقویب کے دوران دھماکے میں سات افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے افغان میڈیا کا بتانا ہے کہ زخمیوں میں زیادہ تر تعداد سیکیورٹی اور موقعامی حکام کی ہو امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی موسیقی